اس سے پہلے کہ ہم سورہ بن اسرائیل کا ترجمہ شروع کریں سورہ نحل کے آخری حصے میں ایک بڑی عظیم آیت آئی تھی جس کے حوالے سے کسی قدر بداحت ہونی چاہیے لیکن چونکہ اس وقت میں چاہتا تھا کہ وقت کے اندر اندر اس کا ترجمہ مکمل ہو جائے تو میں اس وقت رکا نہیں ہوں یہ آیت نمبر ایک سو پچیس ہے سورہ ببارکہ اصل میں اس میں دعوت اسلامی اور دعوت دین کے تین مختلف لیولز کا تذکرہ ہے عام طور پر اس کو ایک ہی چیز سمجھ کر لوگوں نے ترجمہ بھی کیا ہے وضاحت بھی کی ہے لیکن دقت جدر سے جائزہ لیا جائے تو چونکہ انسانوں میں مختلف قسم کے انسان ہیں تو دعوت و تبلیغ کے بھی اسی اعتبار سے مختلف گوشے کہہ لیجئے مختلف لیولز کہہ لیجئے بس لئے کہ انسانوں میں ایک چھوٹی بڑی ہی مائنیوٹ مائنورٹی ہوتی ہے جن کو ہم انٹیلیجنسیا کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں کسی بات کو قبول کرتے ہیں تو پہلے عقل سے سمجھتے ہیں تب قبول کرتے ہیں جذبات سے نہیں اور یہ کہ کسی شاہ کو رد کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں اگر قبول کرتے ہیں تو دلیل سے رد کرتے ہیں تو دلیل سے یہ انٹیلیکچول مائنورٹی آپ اسے کہیں یا انٹیلیجنسیا کہیں یا یہ کہ اس کے لئے برین ٹرسٹ بھی ایک لفظ ہے کہ ہر معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے بہت کم ہے تعداد میں لیکن ڈیسائسیو ہوتے ہیں اس معاشرے کا جو بحیثیت مجموعی رخ ہے وہ یہ معین کرتے ہیں عوام کی حیثیت جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک انسان کے جسم میں ہاتھ پاؤں ہیں آزا اور جوارے ہیں لیکن جو حیثیت ایک انسان کے جسم میں دماغ کی ہے وہ اس برین ٹرسٹ کی ہوتی ہے انٹیلیجنسیا کی یہ طبقہ جو ہے اس کو دعوت جو دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ باعث سے نہیں جذباتی نہیں بالحکمہ پختہ باتیں اقلی دلائی محکم باتیں وہ حکمت جس کے بارے میں فرمایا گیا سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے ہیں اور وہ حکمت کے جو تین جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے مراحل میں سب سے اونچا مرحلہ بیان ہوا ہے یہ حکمت جو ہے گہری باتیں دعنائی کی باتیں اقل کی باتیں مسلمہ اصول ان کے حوالے سے یہ سمجھنا کہ کس سے کی اہمیت زیادہ ہے کس سے کی اہمد کم ہے کیا چیز پرائمری امپورٹنس کی ہے کیا سیکنڈری ہے ان چیزوں کو جاننے والے لوگ جو ہے جو اصول پہچان لیتے ہیں پھر اصولوں کو منطبق کرنا جانتے ہیں تو ان کے لیے دعوت جو ہے وہ بھی بہرحال اسی سطح کی ہونی چاہیے کہ وہ دعوت جو ہے دلائیل پر براہین پر جب قرآن کہتا ہے اپنے مخالفین سے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان کے مخاتبین ان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ دلیل طلب کریں اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہی شخص یہ کام کر سکتا ہے جو خود اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے کافی بلند ہو چکا ہو جس کا اپنا شعور بہت مختا ہو چکا ہو جب تک کہ وہ خود حکیم نہ ہو تو حکمت کے ساتھ دعوت کیسے دے گا لیکن ایک ہے عام سطح لوگوں کی عام لوگ جو ہیں جن کے دماغوں میں اس طرح کی کوئی فطور نہیں ہوتے کوئی وہ عقل کی چھلنی لگی نہیں ہوتی ان کے جذبات جو ہے اچھے اگر جذبات اچھی بات کہی جائے تو جذباتی طور پر بھی اپیل ہو جاتی ہے یوں سمجھئے کہ دل جو ہے ان کے کھلے ہیں کھلی کتاب کے بارند ہیں آپ جو چاہیے لکھ دیجئے جیسے کھلی ساف سلیٹ ہے اس پر آپ نے جو چاہاں لکھ دیا ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ معجدہ الحسنہ ایک بات جو ہے اچھی بات ہے خلوص سے ساتھ کہی جائے وہ شخص یہ محسوس کرے کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے مجھ پر دھونس نہیں جمانا چاہتا اپنے علم کا روم نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ یہ درحقیقت میری خیرخواہی کی وجہ سے مجھ سے نفرت نہیں کرتا میری تحقیم نہیں کر رہا ہے جو یہ مجھ سے کہہ رہا ہے وہ خلوص سے کہہ رہا ہے از دل خیزت بر دل ریزت دل سے بات نکلے گی اور دل پہ جاوٹ لے گی یہ ہے معجدہ حسنہ عوام الناس کے لیے دعوت جو ہے وہ اس لیول کے اوپر ہوتی ہے وہ زیادہ عقلی اور منطقی اور بحثیں اور ان کے سامنے فلسفے کی جو ہے وہ کتابیں کھول کر آدمی بیٹھ جائے تو یہ گویا کہ ان پر ظلم ہے یہ ان کے لیے تکلیف مالا یتاق ہے تو سب سے اوپر کا لیول ہے اُدْو الٰہ سبیل ربی قبل حکمہ پھر ہے والمعزت الحسنہ عوام کے لیے نمبر تین وہ ہوتے ہیں کچھ لوگ معاشرے کے اندر جو لوگوں کو گمراہ کرنے پر طلع ہوتے ہیں مثلا عیسائی مشنریز ہیں انہیں تو خرچے ملتے ہیں ان کے تنخائیں ہیں ان کے بجٹس ہیں بڑی بڑی حکومتوں کی طرح کے بجٹ ان کے ہیں ان کی ٹریننگ اس لیے ہو رہی ہوئے انہیں خاص خاص ایشوز کے اوپر ٹرین کر کے بھیجا جاتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے قادیانیوں کا نظام ہے بہائیوں کا نظام ہے ان کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو ٹریننگ دے کر وہ مجادلے کے لیے مناظرے کے لیے بحث کے لیے اس کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہوتا ہے یہ بات مان کر دینے والے نہیں ہوتے ہیں آپ خلوص کے ساتھ ان سے بات کریں گے تو وہ در حقیقت وہ تو یوں سمجھئے کہ ادھار کھائے بیٹھے ہو تو اس پر کہ انہوں نے بات نہیں ماننی بلکہ یہ کہ لوگوں کو گمراہ کرنا ان کے ساتھ جدال کرنا پڑتا ہے جھگڑنا بھی پڑتا ہے بحث بھی کرنی پڑے گی لیکن اس بحث میں بھی جو ہمارے ہم مناظرے کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں مناظرے کا لفظ نہیں آیا ہے مجادلے کا لفظ آیا ہے جادل ہم ہاں ان سے جھگڑو انہیں جواب دینے پڑیں گے ایسے کہ انہیں خاموش کر دیں اگر وہ خاموش نہیں ہوں گے تو عوام الناس کے اوپر ان کا اثر ہو جائے گا لیکن اس مجادلے میں بھی تمہارا اپنا اخلاقی میار برقرار لینا چاہیے نیچے نہ اترو گالم گروش پر نہ آ جاؤ بہت گھٹیہ انداز اختیار نہ کر لو بلکہ جیسے کہا گیا کہ ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دینی شروع کر دو بلکہ یہ کہ ان میں بھی ہمیں آداب اس کے اندر بھی آداب کو ملہوض رکھتے ہوئے تو یہ تین لیولز ہیں ادعو الہ سبیل رب بکا بالحکمت والموعظت الحسنت اب اس میں حریف کے لیے پھر تیاری کرنی ہوگی قادیانیوں سے مباحثے کرنے کے لیے ظاہر بات ہے عام آدمی نہیں کر سکتا جب تک کہ ان سپیشل ایشیوز کے اوپر اس کو صحیح صحیح جو ہے اس کو تعلیم نہ دی لی گئی ہو اس کے اوپری تربیت نہ ہو گئی ہو اور اسی طریقے سے جو بہائیوں نے کوئی مسائل اٹھائے ہوئے ہیں منکرین حدیث نے کوئی اٹھائے ہوئے ہیں تو اس طرح کے لیے یہ تین لیولز ہیں ان کو سمجھ دیجئے اب آئیے ہم سورہ بنی اسرائیل کی طرف چل رہے ہیں یہ قرآن مجید کے وسط میں دو عظیم خزانے ہیں حکمت قرآنی کے سورہ بنی اسرائیل اور سورة القحف اور یہ نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے اس میں جوڑے ہونے کی جو نسبتیں ہیں نسبت زوجیت کیا کیا مشاہبتیں ہیں کس کس اعتبار سے کامپلیمنٹری ہیں وہ تو دائر بات ہے کہ میں شروع میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا یہ تو دوران جب ہم ترجمہ کریں گے پڑھیں گے بات واضح ہو جائے گی لیکن ایک دو موٹی موٹی باتیں دیکھ لیجئے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے سبحان اللذی اسراب عبدہی اللہ کی تسبیح کے ساتھ سورہ قحف شروع ہوگی الحمدللہ اللذی انزل علی عبدہی الكتاب الحمدللہ اور حدیث نبی میں آیا ہے التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تم لوہو جو میزان معرفت خداوندی ہے وہ آدھی ہو جاتی ہے تسبیح سے سبحان اللہ کہنے سے اور پڑھ ہو جاتی ہے الحمدللہ کہنے سے یہ دونوں مل کر گویا کہ معرفت خداوندی کا جو بھی انسان کے پاس ہو سکتا ہے اساسا اور جو پونجی ہو سکتی ہے اس کے تکمیل ہو جاتی ہے یہ ہم آگے چل کر المسبحات میں اس مضمون پر تفصیلی گفتو کریں گے لیکن یہاں نوٹ کرنی جائے تسبیح سے شروع ہو رہی ہے سورہ بن اسرائیل اور تحمید سے الحمدللہ اللہ انزلہ علی عبد ہی کتاب پھر یہ کہ یہاں ہے ذکر اللہ اپنے بندے کو لے گیا وہاں ہے اللہ نے اپنے بندے پر کتاب اتاری یہ گویا کہ ریسپروکل معاملہ ہو رہا ہے دونوں جگہ عبد کا لفظ آیا رسول کا لفظ نہیں آیا سبحان اللہ اسراب عبد ہی الحمدللہ اللہ انزلہ علی عبد ہی کتاب اس طرح آخیر میں آپ دیکھیں گے دو آیت اس طرح پر کل سے شروع ہوئی خُلِ اللہ عبد الرحمن ایم مات عدو فلہ الاسماء الحسنہ اور اسی طریقے سے آخری آیت بھی ہے اور پھر اسی طریقے سے سورہ کحف کے بھی آخری دو آیت کل سے شروع ہوئی یہ چار کل ہیں چار کل تو سورتوں کے ہیں قُلِ آئیوَ الْكَافِرُونَ قُلِ اللَّهُ عَحَدُ قُلْ عَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ چار کل بہت مشہور ہیں لیکن یہ چار کل جو ہیں دو آیتیں قُل والی جو سورہ کحف اور دو آیتیں قُل والی جو سورہ کحف نحایت آیات ہیں اور ان دووں کے بھی وہی رسی پروگر نسبت ہوگی ایک طرف کے میں نے اشارہ کیا ہے ایک اور خاص بات یہ ہے ان صورتوں میں کہ یہ اس طریقے سے انٹر لاکڈ ہیں جیسے ریل گاڑی کے دو ڈبے ہوتے ہیں ان کو جوڑا ہوا ہوتا بیچ میں انٹر لاکڈ ہوتے ہیں یہ جو ہے وہ ختم ہوگی سورہ مبارکہ قَبِّرْحُ تَكْبِيرًا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَ کہو کہ قُلْ حَمْدْ قُلْ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا یہ آخری آیت ہے اور اس حکم پر گویا کہ تعمیل کرتے ہوئے اگلی صورت نازل ہو رہی ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ اَوَجَا اس طریقے سے یہ دونوں جوڑے جو ہیں باہم انٹرلاک بھی ہیں یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کا پہلا رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے بہت عظیم ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چار ادوار کا تذکرہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست تک گزر چکے تھے دو ہزار برس کی تاریخ ان کی ہے جس کو کہ چار ادوار میں یہاں چار آیتوں میں سمو کر بیان کر دیا گیا اس کا ہمارے لئے فائدہ کیا ہے کہ ایک حدیث نبی میں آیا ہے میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے بلکل ایسے جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے جوتیوں کا جوڑا زمین پر رکھا ہو تو آپ کو مختلف نظر آئیں گے جوتیوں کے رخ جو ہیں وہ مختلف ہوں گے پنجوں کے حساب سے لیکن اگر ان کے تلووں کو جوڑ دیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو اسی طریقے سے چار ادوار امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے گذر چکے ہیں تو گویا کہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بھی یہ آئینہ جو ہے ان آیات میں جو تاریخ بنی اسرائیل کا آ رہا ہے وہ بہت مفید ہے چنانچہ اس پر میں نے منبون لکھا تھا وہ پہلے تو اب چھپتا ہے چھوٹی شکل میں وہ کتاب چاہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر اور اس کے بعد ایک بڑی کتاب بھی اب آ چکی ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل اردو میں وہ کتاب بھی موجود ہے جو اس موضوع پر ہے لیکن اس زمن میں جو کچھ مجھ پر کھلا ہے وہ در حقیقت ان آیات کے حوالے سے اور اس حدیث کی کنجی سے وہ حدیث جو ہے گویا کہ وہ ایک کنجی کی حیثیت تک تھی جس سے کہ میں نے ان آیات میں جو خزانہ مزمر ہے علم کا اور معرفت کا اور معلومات کا اس کو میں نے کھولا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اب جو ہے انگریزی میں بھی یہ کتاب چاہے جو ہے چھوٹا بھی موجود ہے Rise and Fall of the Muslim Immah اور دوسری طرف انگریزی میں اب دوسری کتاب کی بھی ترجمانی آ گئی ہے Lessons from History اور وہ سب تسم جیسے کہ میں نے ارس کیا یہاں سے ماخوز ہے سبحان اللذی اصرا بعمدہی لائلم من المسجد الحرام پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے یعنی مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس سے دور کی مسجد کی طرف یعنی یروشلم بیت مسجد اقصہ جو کہ قبلہ رہا ہے بنی اسرائیل کا جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے یہ بابرکت اس اعتبار سے بھی ہے کہ بہت ہی یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی بہت ذرخیز علاقہ ہے بہت اچھی آب و ہوا ہے اور اس اعتبار سے بھی کہ یہاں سینکڑوں نبی آئے ہیں خود حضرت ابراہیم کا مدفن بھی وہی ہے حضرت ابراہیم کا مسکن وہ رہا ہے بہت سے انبیاء وہاں رہے ہیں اور یہ جو مرکز رہا ہے یروشلم کا حیقل سلیمانی یہ نہ مانو کتنے نیک لوگ جو ہے یہاں رہے ہیں اور یہاں پر عبادتیں ہوتی رہی ہیں تو وہ پورا ماحول جو ہے روحانی اعتبار سے بھی مادری اعتبار سے بھی بڑا بابرکت ہے یہ اشارہ ہو رہا ہے بیراج کے سفر کی طرف جس کے دو حصے ہیں ایک حصہ زمینی اور حصہ پھر آسمان کی طرف زمینی حصہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے اور مسجد اخصہ یروشلم تک حضور کو لے جایا گیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے ایسینٹ جو اوپر اٹھنا جو ہے آسمانوں کی طرف کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا ہے قرآن مجید میں یہاں صرف اس پہلے حصے کا ذکر کیا ہے اور اس کا خاص سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اب گویا کے اعلان ہو رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان دونوں دین کے جو توحید کے عظیم مراکز تھے ان کا متولی بنا رہا ہے محمد کو اور ان کی امت کو اس حوالے سے آپ کو وہاں لے جایا گیا وہاں تمام انبیاء اکرام ان کی ارواح وہاں جمع ہوئیں جو بھی ان کو اللہ تعالی نے سو جسد دیئے ہوں گے مسالی جسد دیئے یہ حقیقتوں کو ہم نہیں جان سکتے یہ تمام جو ہے پھر متشابہات میں آ جائے گا وہاں حضور نے ان کی امامت کی پھر وہاں سے آسمان کے طرف آپ کا سفر کا جو ہے وہ غروج کا میراج کا سفر شروع ہوا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں اس دوسرے حصے کا جو ہے وہ پھر صورت النجم میں آئے گا مختصر طور پر یہاں صرف اس کے زمینی حصے کا ذکر ہے سبحان اللہ ذی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام للمسجد الاقصر لذی بارک ناحو لہو لنریہو من آیاتنا تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آیات انہو ہوا سمیع العلیم یقینا سمیع البصیر یقینا وہی اللہ ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا اب اس کے بعد وہ جو مرکز تھا وہاں پر چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ مرکز رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعبیر کیا تھا تو اب ان کی تاریخ کا حوالہ شروع ہو رہا ہے وَآتَنَا مُوسَ الْكِتَابَ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی یعنی تورات وَجَعَلْنَاهُ حُدَلْ لِبَنِ اسرائیل اور ہم نے اسے بنایا تھا ہدایت نامہ رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے وہ حدل للناس اس معنی میں نہیں تھی کہ تمام نوع انسانی کے لیے ہو بلکہ وہ در حقیقت بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ وَجَعَلْنَاهُ حُدَلْ لِبَنِ اسرائیل اللَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلَ اور اس کی تعلیم کا لُبِ لُباب اور خلاصہ توحید کا اصل جو جوہر ہے مغز ہے وہ کیا ہے اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھو مت پکڑو کسی اور کو میرے سوا کارساز کسی پر تمہارا بھروسہ کسی پر توقل نہ ہو میرے سوا یہ توحید کا لُبِ لُباب ہے خلاصہ ہے ذُرِّيَّةَ مَن حَمَلْنَا مَعَلُوح اے وہ لوگوں جو اولاد ہو ان کی جن کو ہم نے اٹھایا تھا نوح کے ساتھ سوار کیا تھا کشتی میں نوح کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے سام، ہام، یافس اور ظاہر بات سام ہی کی نسل ہے یہ جس میں حضرت عبراہیم پر پیدائش ہوئی اور انہی کی نسل ہے یہ بنی اسرائیم تو گویا کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مچا لیے گئے تھے ان کی کشتی میں انہی میں سے ایک کی نسل تم ہو ذُرِّيَّةَ مَن حَمَلْنَا مَعَنُو اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا یقیناً وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِ اسرائیلَ فِي الْكِتَابِ لَتُسْسِدُنَّ فِي الْرْضِ مَرْنَتَهْدِ اور ہم نے یہ پہلے ہی متنبع کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ دو مرتبہ تم زمین میں بڑا فساد بچاؤ گے وَلَتَعْلُمْنَا عُلُوًا كَبِيرًا اور بہت ہی تم سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی کرو گے یعنی دو ادوار تم پر ایسے آئیں گے شرارتیں کرو گے سرکشی کرو گے دین سے دور ہو جاؤ گے لہم العب میں مبتلا ہو جاؤ گے عیاشیوں کے اندر اور اس میں تمہارا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تمہارے اوپر عذاب کے کوڑے برسیں گے اب یہاں پہ between the line یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کا ایک دور آیا جس کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمتیں فرمائیں کیونکہ ہم کچھ چیزیں پڑھ چکے ہیں تاریخ بنی اسرائیل کے زمن میں وہ ذہن میں رکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے بنی اسرائیل کو بسر سے تو یہ چودہ سو قبل مسیح کی بات ہے اس کے بعد وہ آئے ہیں اور تورات انہیں ملی ہے جبکہ وہ چبل تور کے پاس پڑا اور ڈالا ہے وہاں سے پھر شمال مشرق کی طرح چلے ہیں جب کہا گیا کہ جنگ کرو قوم نے انکار کر دیا تو چالیس برس تک کی سزا مل گئی ان کی بزدلی کی وجہ سے چالیس برس تک وہ اسی سہرہ میں بھٹکتے پھرے اسی دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا اور حضرت حارون کا بھی انتقال ہو گیا دیکھیں پھر سہرہ میں جو نسل پیدا ہوئی وہ پلی بڑھی وہ ہمت والی تھی مشقت دیکھی ہوئی تھی اس نے اس نے پھر جنگ کی اور جہاد کیا حضرت یوشہ ابن نون جو خلیفہ اول تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کی سرکردگی میں تو فلسطین فتح کر لیا پہلا شہر جو فتح ہوا وہ عریحہ یا جری کو ہے تو آج بھی موجود ہے وہ شہر اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصے کے اندر پورا پورا فلسطین فتح کر لیا لیکن غلطی یہ کی کہ اس میں ایک برکتی حکومت نہیں بنائی بہت سے بارہ حکومتیں بارہ قبیلے تھے جیسے بارہ چشمیں ان کو دیئے گئے تھے بارہ حکومتیں بنا لی پھر آپ اس میں لڑنے بھی لگے توائف الملوکی ہوئی تو آس پاس کے جو مشرق اور کافر قومیں تھیں سیریا وغیرہ میں اور آس پاس قردن کے رہنے والی انہوں نے پھر جو ہے ان کے ان کے درشہ دوانی شروع کی اور ایک دور یہ آیا کہ اس میں ان کو بہت سے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور وہ لوگ بڑی زوال سے دوچار ہو گئے تب انہیں ہوش آیا انہوں نے سیموئل نبی جو ان کے تھے ان سے کہا کہ ہمارے لئے سپے سالار مقرر کیجئے ایک سپے سالار ہو تاکہ اس کے پیچھے ہم سب کے سب بارہ کے بارہ قبیلے جمع ہو کر جنگ کریں تو پھر یہ کہ اپنے دشمنوں پر فتح حاصل ہو یہ وقفہ تقریباً تین سو مرس کا ہے جس کے بعد وہ جنگ ہوئی ہے تالوت اور جالوت کی اور حضرت تالوت نے جالوت کو قتل کیا پھر حضرت دعود منظر پر آگئے پھر تالوت حضرت دعود اور حضرت سلیمان یہ تین ان کی حکومتیں ہیں تقریباً سو برس پر پھیلی ہوئیں سولہ برس تالوت کے چالیس برس حضرت دعود کے چالیس برس حضرت سلیمان کے یہ گویا کہ ان کی خلافت راشدہ ہے جیسے ہمارے ہاں حضرت ابو بکر کا دور مختصر ہے پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ مل کر جو ہمارے ہاں بنتے ہیں چوبیس برس تین خلافتوں کے ان کے ہاں یہ سو برس کا عرصہ ہے لیکن حضرت عثمان کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ تقسیم ہو گئی تھی مملکت اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو حضرت عبیر معاویہ نے تسلیم نہیں کیا تو شام اور مصر کے علاقے الادہ رہے ہیں بالکل اسی طرح ہوا وہاں پر بھی کہ حضرت سلیمان کے بعد ان کے دو بیٹوں میں جو مملکت تقسیم ہو گئی ایک شمالی مملکت تھی جس کا نام اسرائیل تھا اور سامریہ اس کا دار الخلافت تھا ایک جنوبی تھی یہودہ اور وہ اس کا جو ہے یا جیروشنم اس کا دار الخلافت تو اس طریقے سے دو بلک یہ بن گئے یہ زمانہ ان کا ابھی عروج کا بہرحال ہے کچھ کئی سو برس ان کے عروج کے گنرے پھر ان میں خرابیاں آئیں پھر ان کے اندر شرک مشرکانہ اوہام آگئے دنیا پرستی آگئی شریعت کا مزاق بنانا ہو گیا تو پھر ان پر زوال آیا پہلا زوال جو آیا پہلے اسیرینز نے شمالی مملکت جو تھی اسرائیل کی اس کو ختم کر دیا یہ کوئی ختم کیا انہوں نے اس سے کافی پہلے سات آٹھ سو برس قبل حضرت مسیح کے اس کے بعد جو اصل آیا ہے نبو کا نظر جو منمرود تھا عراق کا اس کا حملہ ہوا ہے پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں انہیں یروشنم کو برباد کیا چھ لاکھ کو قطر کیا چھ لاکھ کو قیدی بنا کے لے گیا اور یہ کہ یروشنم میں دو ہیٹیں سلامت نہیں رہنے دیں اور حیکل سلیمانی کو مصبار کر دیا یہ ان کا بدترین دور آیا تقریباً سوہ سو برس یہ کیپٹیوٹی میں رہے بیبلونیا میں چھ لاکھ کو ہانک کر لے گیا وہاں پر بدترین دور تو پہلا عروج اس کا جو کرائیم ایکس تھا وہ تعلوت اور دعوت اور سلیمان کا دور حکومت اور پہلا زوال جس کا یہ سمجھئے کہ سب سے نیچے کی پوزیشن یہ ہے جو کیپٹیوٹی کا دور ہے ان کا اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ان میں آئے اللہ نے بیجا انہوں نے دعوت اصلاح توبہ کی بنادی کی پھر یہ لوگ کچھ ٹھیک ہوئے ادھر یہ ہے کہ ایران نے حملہ کیا تھا عراق پر اور ان کو آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ تم کہ خورس نے ذلقرنین نے کہ تم جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو تو یہ پھر آگئے حضرت عزیر کے ساتھ ہو کر آئے ہیں تو یہ تقریباً چار سو اٹھاون قبل مسیح میں پھر یہ دوبارہ آئے ہیں تو یہ سمجھئے کہ سوا سو برس تک یہ جو شہر ہے اجرا پڑھا رہا ہے اسی دوراز میں حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے سو برس کے لئے سلائے بھی رکھا ہے وہ عباوت من پر تاریخ کر دی تھی جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں یہ سارے واقعات کو آپ انہوں نے جو سمجھ لیجے کہ یہ علیدہ علیدہ ٹکڑے جو ہم نے پڑھے ان کو جوڑ لیجے بہرحال پھر ان کے اندر یہ کہ ایک نیکی کی تحریک چلی پھر ان کے اندر لوگوں نے توبہ کی پھر اللہ نے انہیں دوبارہ ایک وروج عطا کیا مکہ بھی سلطنت قائم ہوئی اور وہ جہاں تک دنیاوی حدود ہیں زمینی حدود وہ حضرت سلیمان کی مملکت سے بھی بڑی تھی یہ ان کا دوسرا دورہ وروج ہے لیکن پھر ان کے اندر زوال آیا پھر خرابی آئی پھر وہی دنیا پرستی وہی آیاشیاں وہی بدماشیاں وہی مشتکانہ اوہام اس کے نتیجے میں پھر ان پر جو کوڑے پڑے ہیں وہ پہلے تو پڑے ہیں یونانیوں کے ہاتھوں سکندر مقدونی نے پہلے فتح کیا ان کو پھر سلیوکس جو اس کا اس سے پیسہ لار تھا وہ ان پر حکمر آدھ رہا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ پھر رومنز آ گئے رومنز نے ان کو فتح کر لیا ان کی حکومتیں چلتی رہی یہ دوسرا دور ہے اس دور میں پھر یہ ہے کہ رومنی کے ہاتھوں سن ستر عیسلی میں دوبارہ یروشلم تباہ و برباد ہوا ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے پھر دوبارہ وہ ٹیمپل یا حکل سلیمانی جو دوبارہ تعبیر کر لیا تھا حضرت عزیر کے بعد پھر وہ مسمار کر دیا گیا اور وہ آج تک مسمار پڑا ہوا ہے اور گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت پانچ سو برس ہو چکے تھے اس کو مسمار ہوئے ہیں سن ستر عیسلی میں وہ مسمار ہوا اور پانچ سو اکتر میں حضور کی پیدائش ہے یعنی آپ کی پیدائش بھی پورے پانچ سو برس بعد ہوئی ہے جبکہ یہ رومیوں کے ہاتھوں حیقل سلیمانی تواہو برباد کر دیا گیا تھا یروشلم میں پھر کوئی متنفس نہیں رہا لیکن یہ کہ بعد میں جو ہے اس کے اندر ان کو یہاں سے نکال باہر کیا گیا ان کا ڈائیسپورا شروع ہو گیا وہ ڈائیسپورا اس صدی کے شروع میں ختم ہوا ہے وہ پھر میں بعد میں بات کروں گا یہ ساری داستان بڑی اہم ہے اس لیے کہ یہ سابقہ امت مسلمہ ہے یہ وہ امت مسلمہ ہے جس کے ہاں چودہ سو برس تک نبوت رہی جس کے ہاں تین کتابیں ناظری ہوئی ہیں جن کے بارے میں قرآن میں دو جگہ ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکرون اعمتی میں نے تمام جہانوالوں پر تمہیں فضیلت دی تو اسی طریقے سے پھر ان کو معذول جب کرنے کے بعد ہم سامنے آئے ہیں تو حضور نے بتایا وہی کچھ تم پر بھی ہوگا اور وہی کچھ ہم پر بھی ہوا ہے ہمارا بھی پہلا عروج عربوں کی ذیرے قیادت تھا پھر زوال آیا پہلے پٹائی ہوئی کروسیڈرز کے ہاتھوں پھر جو پٹائی ہوئی ہے بڑی پٹائی جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پھر حلاقو اور چنگیز کے ذریعے سے فتنہ تاتار اس کے بعد پھر جو ہے وہ قیادت بدل گئی عربوں کی قیادت کے بجائے ترکوں کی قیادت آگئی وہ وہی لوگ جنہوں نے لاکھوں کروڑوں مسلمان قتل کی پھر وہ ایمان لے آئے اسلام لے آئے انہی کے ذریعے کی مختلف حکومتیں بنی ترکان تیموری اور ترکان سفوی اور ترکان سلجوقی اور ترکان عثمانی لیکن اس کے بعد پھر ان پر بھی زوال آیا ہم نے دیکھ لیا اس صدی میں گریت آٹمان امپار جو ہے اس صدی کے شروع میں ختم ہو گئی اور ہم پر بھی دوسرا جو دور آیا عذاب کا وہ یورپ کی قوموں کے ذریعے سے آیا کہیں انگریز آگئے کہیں فرانسیسی آگئے کہیں اطالوی آگئے کہیں سپینئرز آگئے کہیں ڈچ آگئے تو جیسے کہ یہودیوں پر بھی دوسرا عذاب جو آیا تھا وہ گریکس اور رومنز کے ہاتھ ہو اسی طریقے سے مسلمانوں پر بھی دوسرا زوال کا دور جو آیا ہے وہ یورپین کولونیل پاورز کے ہاتھ ہو آیا ہم نے یہ تیہ کر دیا تھا پہلے ہی سنا دیا تھا بن اسرائیل کو کہ تم اپنی تاریخ میں دو برتبہ بہت فساد مچاؤ گے اور بہت سرکشی کرو گے فائضہ جا وعدو اولا ہما جب ان دوموں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا باسنا علیکم عبادل لنا ہم نے تم پر مسلط کر دیئے اپنے ایسے بندے جو بڑی سخت جنگ کرنے والے بڑے سخت جنگ جو تھے فجاسو خلالت دیار تو وہ تمہاری آبادیوں میں ملکوں میں گھس گئے وقان وعدم مفعولا اور وہ وعدہ جو اللہ کا تھا وہ پورا ہو کر رہا یعنی جب تم شرارت کرو گے جب تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے جب تم اللہ کی کتاب کو اور اللہ کی قانون کو جو ہے وہ مذاق اور حسی بنا لوگے تو پھر تم پر ہمارے عذاب کے کوڑے پڑیں گے یہ میں بتا چکا ہوں پہلے یہ کوڑے آئے ایسیریانز کے ہاتھوں جنہوں نے ختم کر دیا اسرائیلی مملکت کو پھر یہ آئے نبوکڈ نذر کے ہاتھوں بیبلونینز کے ہاتھوں جس نے کہ یرو شلم کو بھی برباد کیا چھ لاکھ کو قتل کیا چھ لاکھ کو ساتھ لے گیا اور حیکر سلیمانی بسمار کر دیا پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی ان پر پھر اللہ تعالی نے ان کو پھر ایک مرتبہ پھر وہ دی سہارا دیا چاہے وہ سہارا ایرانیوں کی وجہ سے ہوا کہ خورس یا سائرس ذلقرنین اس نے اب علاق پر حملہ کیا اور پھر یہاں پہ ان کو اجازت دے دی کہ تم چلے جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو تو یہ واپس آئے ثُمَّرَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّتَعَلَيْهِمْ پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی دی ان پر وہ امددناکم اور تمہاری مدد کی بے اموال کے ذریعے سے بیوہ بنینا اور اولاد بیٹوں کے ذریعے سے بیوہ جعلناکم اکثرہ نفیرہ اور پھر ہم نے تمہیں بنا دیا ایک کثیر تعداد والی قوم تم پھلے پھولے پھر ایک بڑی پروسپرس قوم بن گئے اِن احسنتم احسنتم لے انفسکو تم نے اگر کوئی بھلی بنائی کمائی تو اپنے نفس کے لیے بھلائی کمائی اپنے لیے کمائی اپنے فائدے کے لیے وَيْنَسَاتُمْ فَلَحَا اور اگر کوئی برا کام کیا تو وہ بھی اپنے لیے کیا اس کا وعبال تم پر دنیا میں بھی آیا اور آخرت میں بھی اس کا عذاب آئے گا فَإِذَا جَعَوَادُ الْآخرَتِ جب وہ دوسری مرتبہ کی وہ سرکشی اور تمرد اور شیطنت تمہاری اور تمہارا دین سے برگشتگی کا دور آیا تو دوسرے وعبالے کا وقت آیا یہاں وہ الفاظ محضوب سمجھئے وہ گویا کہ الفاظ یہاں ریپیٹ نہیں کیا گئے دوبارہ پھر ہم نے تمہارے اوپر ایسے زوردار لوگوں کو مسلط کیا لِيَسُوْ وَجُوْحَكُمْ تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں تمہارے حلیہ بگاڑ دیں وَلَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَكَمَا دَخَلُوهُ اَوَّلَ مَرَّا اور وہ داخل ہوں مسجد میں یعنی مسجد اقصہ میں حیکل سلیمانی میں جیسے کہ وہ داخل ہوتے پہلی مرتبہ جیسے بے حرمتی کی تھی بیبلونینز نے بیت المقدس کی اور حیکل سلیمانی کی ایسی بے حرمتی پھر کی ہے ٹائٹس رومی نے سن ستن عیسوی میں حیکل کی بھی اور حیکل کو بسمار کر دیا لَيَدْخُلُوا مَسْجِدَكَمَا دَخَلُوهُ اَوَّلَ مَرَّا وَلَيْتَبِّرُوا مَا عَلَا تَطْبِيرًا اور یہ کہ تباہ و برباد کر دے ہر اس شیئے کو جس کے اوپر بھی ان کو اختیار اور قبضہ حاصل ہو جائے عَسَا رَبَّكُمَنْ يَرْحَمَكُمْ یہ دور گزر چکے دو ہزار برس یعنی ان کا سیکن جو سمجھئے کہ زوال کی انتہا تھی وہ چلی آ رہی تھی پانچ سو برس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت تک ایک قروج ایک زوال پھر قروج پھر زوال اور زوال کو پانچ سو برس ہو گئے تھے جبکہ حضور کی بیست ہوئی اور یہ قرآن نازل ہوا ان حالات میں کہا جا رہا ہے عَسَا رَبَّكُمْ وَنْ يَرْحَمَكُمْ تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے وَإِنْ عُدْتُمْ اگر تم نے وہی روش اختیار کی وہی کفر کیا وہی حق کو ماننے سے انکار کیا اور عراس کیا عُدْنا پھر ہم وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا وَجَعْنَا جَهْنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا اور ہم نے کافروں کے لئے جہنم کو تو باڑا بنا رکھا ہے جیل تو بنا رکھی ہے جو ان سب کا احاطہ کر لے گی جس طرح کے جانوروں کے باڑے میں بند کر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے قید خانہ ہم نے تیار کر رکھا آخر کا قید خانہ تو ہے ہی اس دنیا میں بھی تم پر عذاب کے کوڑے برسے گئے دیکھو اب یہ قرآن جو ہم نادل کر رہے ہیں اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ گویا کہ اب شاہ درا ہے اللہ کی رحمت میں داخل ہونا ہے تو اس سے داخل ہونا ہوگا اس کو مانو تو تمہارے لئے اللہ کی رحمتوں کی دروازے پھر کھل جائیں گے جو بھی اللہ نے واضح کی ہیں اپنے اس آخری نبی اور ان کی امت کے لئے تم بھی اس پر شابل ہو جاؤ گے انہی کی برکتوں سے تم بھی حصہ پاؤ گے یقینا یہ قرآن ہے جو اب راستہ دکھا رہا ہے اور رہل مائی کر رہا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے اور بشارت دیتا اہل ایمان کو جو نیک عمل بھی کریں کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے اب دیکھیں جہاں بھی وہ بات آتی ہے عمل کی خرابی کی تو ایمان بالآخرہ کا تذکرہ اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ان کے لئے تو ہم نے فرام کیا دردناک عذاب یہ پہلا رکودس آیات کا بہت ہی اہم ہے تاریخی اعتبار سے اور اس کو سمجھنا چاہیے یہ خد و خال یہ ہماری ہی گویا کہ امت مسلمہ ایک ہم ہیں الحمدللہ امت محمد میں شامل ہیں لیکن یہ بھی ایک امت مسلمہ تھی یہ سابقہ امت مسلمہ ہے اور ابھی یہ ختم نہیں ہوئی یہ موجود ہے اگر ڈپوسٹ ہے معذول کر دی گئی ہے وہ دوسری بات ہے اور تقریباً دو ہزار برس سے یہ بڑے سختیوں کے اندر تھی لیکن اب تقریباً سو برس سے یہ اُبھر کر آ گئی ہے اور یوں سمجھئے کہ اب دو پتنگیں اوپر چڑھ رہی ہیں ایک سابقہ امت مسلمہ کی انیس سو سترہ سے چڑھنی شروع ہوئی بالفورڈ ایکپنیلیشن انیس سو اٹالیس میں اسرائیل بن گیا انیس سو سٹھ میں اسرائیل کی جو اعتوسی ہو گئی انیس سو ایکانوے میں آپ کو معلوم ہے کہ جو اس کا ارمو میں ایک ہی دشمن ہو سکتا تھا جس سے اسے خطرہ تھا اراق اس کا برکس نکال دیا گیا اب وہ اس پورے علاقے کے اندر تو یہ کتنی بڑی طاقت ہے کہ کسی عرب ملک کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے لیکن یہ ہے کہ امت مسلمہ میں بھی رنائسنس شروع ہوا ہے یہ بھی اپنے انتہائی زوال کو پہنچ چکی تھی اس سنی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی خلافت ختم ہو گئی انیس سو چوبیس میں تو اس کے بعد سے یہاں بھی ایک رنائسنس شروع ہو چکا ہے یہاں بھی پھر آزادی کی تحریکیں چلیں پھر جو ریوائیول کی تحریکیں اہی آئی تحریکیں جماعت اسلامی کی تحریک اخوان کی تحریک مسجومی پارٹی اسی طریقے سے جو ایران میں تھے فدائی یہ تحریکیں چل رہی ہیں تو اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو صدی ہماری گدری ہے اب ختم ہو رہی ہے اس صدی کے دوران ہمارا ایک زوال کا عمل بھی چل رہا تھا اور ایک یہ کہ ایک نئی ایک ترقی کی طرف بھی ہم آگے بڑھیں ہیں رفتہ رفتہ یہ دونوں پروسس سائیڈ بائی سائیڈ مراج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان یہ دونوں عمل چل رہے ہیں ان تمام چیزوں کا صحیح صحیح اندازہ ہونا چاہیے ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی شخص دین کی خدمت کر رہا ہوتا اسے معلوم ہو زمان و مکان کے اعتبار سے میں کہاں ہوں کس جگہ کھڑا ہوں ماضی کیا ہے سامنے کیا ہے دہنے باہنے کیا کیا حدات ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے چنانچہ وہ جو میں نے چند کتابوں کا تذکرہ کیا ان کے غور سے پڑھئے